نمسکر دوستو میں ایس پی نیسات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سیو جی نیسات دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایسا لیکیج یہاں پہ تھا وہ لیکیج کہاں کہاں پہ اس کی وجہ سے دیوال پھرس چھت میں پانی جاتا تھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گیجر ہے بہت پرانا لگا ہوا ہے سارے اس کے کنیکشن لیڈ یہ سب جام ہیں جسے بھی ہم کھولتے ہیں وہ توٹ جاتا ہے اس کو بھی ہم نے کھولا تو یہ توٹ گیا یہ یوگ پی بی سی میں جی آئی کا جو ہے ایل بو یہاں کھوسا ہوا تھا سال بھر سے یہ لیکیج کر رہا تھا اور بند پڑا تھا دوسرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھولنے جاتے ہیں تو یہ توٹ جاتے ہیں ایسے یہ جام ہو گئے ہیں مرچہ کھا گیا ہیں یہ بھی چورہ ہے ایسا ہی یہ چورہ تھا جس کو کھولنے میں توٹ گیا اس کو ہم نے ریپیر کر دیا نیا ایل بو ڈال دیا ہے ہم نے یو پی بی سی کا اور یہاں پہ نیا اینگل کاغ لگا کے کنیکشن سہی کر دیا یہ گیجر ابھی چالو حالت میں ہے اور یہاں بھی پانی اس میں آتا ہے جو گیجر سے گرم ہو کے جو ہوتر ہے وہ اس لائن میں آتا ہے یہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی گیجر چالو نہیں کیا ہم نے پھر بھی پانی چیک کیا ہے کہ لائن لکیج تو نہیں ہے دوسرا دوستو یہ مین لکیج تھا یہ پورے گھر میں چھت میں یہ ڈیر سال سے جو ہم نے اگلا ویڈیو دکھایا تھا اسی سے جڑا ہوا ہے یہ یہاں ہم نے توڑا اور یہاں ہم نے دو دن سے پانی چھوڑ رکھا تھا آج ہم نے اس کو چیک کیا تو یہاں پہ لکیج نہیں ہیا کیونکہ اندر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا کل ٹوٹی جو ٹوٹی ہوئی نکال کے وہ ہم نے بند کر دیا تھا اس لئے لکیج یہاں نہیں یہ دیوال میں پورا لکیج پانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاریس سال ڈیر سال سے بند پڑا تھا آج ہم نے دو دن سے آج تیسرا دن ہم نے چالو کیا یہاں بھی لکیج نہیں ہے ایک ایک جگہ ایک ٹائپ ہم دکھائیں گے یہ ہم نے کل بند کیا تھا لیکن یہاں سے ایک بوند بھی پانی نہیں نکل رہا ہے یہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی ٹپک رہا ہے تو یہ انگل وال ہیں جو خراب ہیں سب بہت پرانے ہو گئے ہیں ان کو سب کو چینج کرنا ہوگا لیکن یہاں جی آئی کی نپل لگی ہے کھولنے جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتی تو اس کا اسی حساب سے ہم بلیڈ لیڈ سے پورا کارٹ کارٹ کے نکال کے نئے سیرے سے یہ سب کرنا پڑے گا اس طرح سے یہاں پہ پوزیسن ہے اب یہ چورہ آئی اس کو کھولنے جائیں گے تو اس کی نپل ٹوٹ جائے گی یہ ساں کئی جگہ ہوا ہے جو ٹوٹ جاتے ہیں نکالنے بڑی دکھت ہوتی ہے یہ سسٹن بھی تھا خراب پڑا ہوا تھا ابھی بھی یہ جو لونگ پائپ ہے وہ لیکیج ہے تو اس کو بدلنا ہوگا اس طرح سے یہاں پہ ہم ایک ایک چیز چک کر رہے ہیں کہ دو دن میں کہیں سے پانی نکلا تو نہیں ہے یا کہیں سے سیدھا تو نہیں نکلا ہے ساور سے بھی لیکیج نہیں ہے نہ گھیجر کے پوائنٹ سے لیکیج ہے کہیں سے ہم کو لیکیج اب نہیں دکھ رہا ہے جب سے ہم نے وہ پلگ لگا دیا ہے یہ ٹوٹیوں سے بھی نہیں ہے یہاں پہ لیکیج کہیں بھی ایک بوند پانی نہیں ٹپکا ہے دو دن سے آج تیسرا دن تھا جو ہم نے آج آ کے یہاں پہ دیکھا ہے اسی لئے ہم نے دو دن سے یہ جو انگل کاغ ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ دونوں بدل دیے جائیں گے تو یہاں پہ سب یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی انگل کاغ ہے یہاں بھی لیکیج نہیں ہے اور یہ جو سسٹن پائپ ہے یہ بھی ایک دم صحیح ہے پر اس کا جرڈ سپری خراب ہے جو ٹوٹا ہوا پڑا ہے ایک سائیڈ سے ٹوٹ گیا ہے کوئی بھی ٹیپ پہ لیکیج نہیں ہے ساور یہ دوسرے بات روم کا ہے یہاں بھی لیکیج نہیں ہے یہ کینسیلڈ ہے یہ دو ٹیپ ہیں یہاں کہیں بھی لیکیج نہیں ہے